بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر انتھونی فاؤچی کوویڈ نائنٹین نے جب دو ہزار انیس میں امریکہ کو نشانہ بنایا تم امریکی عوام کے سامنے پہلی بار ایک ایسی شخصیت اوبر کا سامنے آئی جس نے اس محلق بیماری کے بارے میں امریکی عوام کو درست آگئی دی اور اس وعبائی مرض سے بچاؤ کے طریقے بتائے مگر صدر ٹرامپ نے کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے جس غیر سنجیدہ روئیہ کا مظاہرہ کیا اس سے امریکہ کو شدید نقصانات برداشت کرنے پڑے مگر ڈاکٹر انتھونی جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا اور ایسے وقت میں وہ امریکی عوام کے سامنے کھڑے رہے انہیں صدر بائیڈن نے اپنا مشیرے سے نامدت کر دیا ہے ڈاکٹر انتھونی فاوچی نے انیس سو اٹھ سٹھ میں قومی صحت کے ادارے تیبی ریسرچ کے شعبے میں اپنے خدمات انجام دیں انیس سو پچاسی ایسی میں انہیں قومی صحت کے ادارے کا سربراہ مقرر کر دیا گیا انہوں نے اپنی محنت اعلی صلاحیتوں اور انسانی خدمت کے ذریعہ بارا نام پیدا کیا اور بیس سے زائد امریکی جامعات نے انہیں ڈاکٹریٹ کی ازادی اصناعات سے نوازا وہ مختلف جامعات میں لیکچر بھی دیتے ہیں مختلف ریسرچ جنرلز میں تین درجل کے قریب تحقیقی مقالعات تحریر کیے ہیں انہیں مختلف قومی طبیعی اداروں نے بہت سے زائد سے نوازا ہے کوویڈ نائنٹین کے وبائی مرض کے دوران بھی وہ امیدان میں اپنی اعلی کارگردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور کوویڈ کی ویکسن تیار کرنے کے عمل میں شریک ہیں انہیں دوہزار بیس کی اہم شخصیت کہا جاتا ہے اللہ حافظ